بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج کی ویلوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ کٹس پارٹی شیئر کر رہی ہوں اور یہ بازل کی ریکویسٹ تھی کہ ماما مجھے کٹس پارٹی کرنی ہے تو بازل اور ابیان بہت زیادہ ہیپی تھے ابیان نے نہیں کہا تھا بازل نے کہا تھا اور بازل نے کہا تھا ماما مجھے اپنی بردے پر کرنی ہے لیکن بازل کی بردے آگئی تھی رمضان میں تو میں نے رمضان میں نہیں کری اور پھر ابھی ہم لوگوں نے اچانا کی بس ایک دن پہلے ہی اپنے فرینڈز کو ویلکم کہہ رہے ہیں بازل بہت ہیپی تھے آئیزہ اور حادی بازل کے بہت اچھے فرینڈز ہو گئے ہیں اور بازل کے ساتھ سکول بھی جاتے ہیں انٹی ان لوگ ہی ہیں جو انہیں سکول لے کے جاتی ہیں تو یہ لوگ ایک ہی گاڑی میں جاتے ہیں تو بازل کی بہت اچھی فرینڈشپ تھی اور بازل آئیزہ اور حادی کی وجہ سے ہی کہہ جا رہے تھے کہ ماما مجھے کٹس پارٹی کرنی ہے اور بازل بہت زیادہ خوش تھے کہ ماما کہ آپ نے میری کٹس پارٹی آرینج کی لیکن مجھے یہ تھا کہ بازل فرمایش تو کر رہے ہیں کہ ماما کٹس پارٹی کر لیں لیکن میں چاہ رہی تھی کہ بازل کے ایکزیمز ہو جائیں سب بچے ایکزیمز سے فری ہو جائیں تو پھر کر لیں گے پھر یہ ہوا کہ بازل نے کہا نہیں مجھے اپنی برتھے کا کےک بھی کاٹنا ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ تو پھر ہم نے کر لی تھی جلدی سے بس ایسی جلدی جلدی آرینج کیا تھا اور بہت پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے سے بیلڈنگ کے بچے آئے تھے اور بہت مزہ آیا تھا بچوں نے بہت انجوائے کیا اور کچھ چھوٹے بچے جو ہیں وہ گھبرا بھی رہتے ہیں اصل میں چھوٹے بچوں کا کام نہیں تھا چھوٹے بچے چھوٹے بچوں کو ماما چاہیئے تھی تو کسی کی بھی ماما کو تو میں نے بلایا نہیں تھا صرف اور صرف بچوں کو بلایا تھا کیونکہ یہ تھی کٹس پارٹی اور کٹس پارٹی بازل کی بردے سے پہلے ہی میں سوچ رہی تھی کہ میں کروں گی اور بچوں کی چیزیں بناوں گی اچھا لگتا ہے بچوں بھی چیزیں بنانا اور پھر بچوں کو انجوائے کروانا لیکن پھر بازل کی بردے پہ ہو گیا تھا پھر بردے آگئی رمضان میں تو بس اسی طریقے سے ہی بس اس کو جلدی سے بس کیا تھا میں نے اور میں نے کچھ بھی ڈیکوریٹ نہیں کیا تھا صرف اور صرف ٹیبل ڈیکوریٹ کی تھی کیونکہ میرا ابھی دماغ بچوں کے اگزیم کی طرف ہے تو میں جاری تھی بازل آپ اگزیم سہونے دو بازل نے کہا نہیں ماما بازل اتنا اتنا بول رہا تھا کہ میں نے کہا پھر میں نے یہی سوچا کہ یہ اپنے اگزیم میں بھی اسی بات پر ڈسٹب رہے گا کہ مجھے کٹس پارٹی کرنی ہے کٹس پارٹی کرنی ہے آگے پتہ نہیں کیسا ٹائم چلے پھر پاکستان بھی جانا ہے تو میں نے کہا چلیں اس کو چلدی سے بس ایسی ارینج کرتے ہیں کچھ چیزیں میں نے گھر میں منائی تھی اور کچھ چیزیں باہر سے منگوائی تھی اور بچوں جو بچے شوق سے کھا لیتے ہیں بس وہی چیزیں بنائی تھی میں نے اور بازل نے اپنی برترے کا کیک کٹا تھا اچھا اب تک کے ویلوگ میں تو آپ نے میری ساری سٹوری سن لی ہوگی آپ لوگوں نے سب نے کہ میں بعد میں چاہ رہی تھی لیکن بازل ابھی چاہ رہا تھا اب بازل کی انجوائیمنٹ دیکھیں کہ بازل بہت زیادہ خوش تھا بازل نے ماما کو کہا تھا کہ بھائی ماما آپ مجھے جلدی سے کیٹس پارٹی کر کے دیں اور میرا برتڈے کیک بھی کٹوائیں اور اس طریقے سے بچوں کی چھوٹی موٹی سیلیبریشن کر لینی چاہیے اگر آپ بہار ملک میں رہتے ہیں آپ کا نہ کوئی فیملی سے ملنا جھلنا ہے نہ کسی سے کچھ سلام دعا ہے تو بچوں کو ایک دوسرے کا فرینڈز بنانے کے لیے اس طرح کی گیدنی اپنے گھر میں کرنی چاہیے اور میں اگر بچوں کے اگزیم سے فری ہوتی تو اور بھی اچھا ارینج کرتی کہ تھوڑا سا بلون اور تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیتی لیکن میں نے یہ اچانا کی کی تھی ایک دن پہلے ہی مجھے پتا چلا کہ مجھے کرنی ہے پارٹی اور پھر میں نے جلدی بچوں کو میسید کیا میرا لیڈیز گروپ تو بیلڈنگ میں ہے تو ہمارا گروپ بھی بناوا ہے بوٹسپ پہ تو میں نے جلدی سے ان لوگ کو میسید کیا اور ماشاءاللہ سے سب بچے بیلڈنگ کے آ گئے تھے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ سب لوگوں نے اتنا اچھا اچھا ریپلائی کیا کہ ہم اس کو بھیج دیں گے ہم اس کو بھیج دیں گے تو میری تیاری اور جلدی جلدی پھر ہونے لگی کیونکہ بلڈنگ کی بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اوپر آنے میں اور گھر میں آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پیرنٹس کو بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھوڑا سا دور اگر آپ کسی کو بلاتے ہو تو بچوں کا آنا بہت مشکل ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں اور بچوں نے بے ترتیب اس طریقے سے کھایا تھا کہ کسی نے ڈونٹس لے لیے تو کسی نے نگٹس لے لیے اور ماشاءاللہ سے جو بڑے والے بچے تھے وہ بہت تمیز سے لے رہے تھے بلکہ ارہم جو ہیں سیون کلاس میں آئی تنگ تو وہ بچے نے تو بڑی پلیٹ میں اپنا لیا ہی نہیں تھا کچھ بھی میں نے اس کو ڈاٹا بھی میں نے کہتے بڑے والے آپ نے کیوں نہیں لیا کہنا لگا میں اور بچوں کو دے رہا تھا تو اس طریقے سے اور اس کو بہت سائی چیزیں مل بھی نہیں رہی دی مطلب کسی بچے نے اپنی پلیٹ میں ڈونٹ ڈالے ہوئے تھے اور میں سب کو دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ میں اکیلی ہی تھی اور یہ کہ بچے ماشاءاللہ سے خود اپنا وہ کر رہے تھے کھانا پینا تو اس وجہ سے میں نہیں کر پا رہی تھی کہ میں کس کو بولوں اور کس کو روکوں تو ماشاءاللہ سے لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی سب چیزیں ماشاءاللہ سے ختم ہو گئی تھی اور بچوں نے بہت انجوائے کر کے کھایا اور بچوں کی پسند کی تھی اور یہ ہیں انٹی ہماری ویلڈنگ کی بہت ہی اچھی انٹی ہیں آپ لوگ دوبارہ ویڈیو کو ریوز کر کے ضرور دیکھیں گا مجھے بہت اچھی لگیں یہ بہت ہی فنی انٹی ہیں اتنی اچھی باتیں کرتی ہیں یہ کہ اگر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو حسین نہیں رکتی بلک میری تو حسین ہی رکتی ماشاءاللہ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنے پیارے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھو تھا آپ کو حسنے کو دل جاتا ہے تو مجھے بہت پسند نہیں ہو اتفاق سے وہ آگئی تھی کیونکہ وہ ایک چھوٹی تھی اپنی پوتی کو لے کے آئی تھی تو دو سال کی تھی اور یہ بھی بیلڈنگ کی انٹی ہیں تو بہت اچھا لگا انہوں نے تھوڑی سی رونک کر دی تھی اور بازل یہاں پہ thanks for coming کہہ کے سب بچوں کو بھیج رہے تھے واپس بچے جا رہے تھے اپنے گھر اور یہ بازل کے سارے گفٹ ہیں اور میری طرف سے اور بازل کی طرف سے thank you so much بہت پیارے گفٹ سے mashallah mashallah اور اس کے ساتھ ہی میرا یہ ویلوگ end ہوا آپ لوگ کو کیسا لگا ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اور اگر میرے چینل پہ نئے ہوں تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ فیمان اللہ موسیقی